اسلام علیکم رحمت اللہ جنہوں نے گیپ نئی شو کروایا جس طرح کے ٹریڈنگ ویو ہے اس پہ بھی گیپ شو نہیں ہو رہا چلو برحال ہم اس کو اسی ساب سے دیکھ لیتے ہیں مارکیر کا لو ہم اٹھارہ سو اکتیس کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی مارکیر کے پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں بلش کے اگر ہم دیکھیں تو ڈے ون میں ہمیں اٹھارہ سو پینتیس اور اٹھارہ سو اکتیس کے درمیان ہمیں بلش دکھائی دیتا ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہے اگر مارکیر اس طرف آتی ہے تو ہم مارکیر میں بلش بیٹھ سکتے ہیں لیکن ٹریڈرز ایک بات یاد رکھئے جس طرح کے انٹرنیشنل حالات بن چکے ہیں وار شروع ہو چکی ہے تو اس پوزیشن میں مارکیر پھر جو پل بیک وہ بہت کم لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چانس بہت کم نظر آتے ہیں کہ مارکیر اٹھارہ سو اکتیس یا پینتیس تک آئے ہاں ہم چھوڑے ٹیم فریم میں دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیر کیسے مومنٹ لے سکتی ہے اور زیادہ جو چانس ہیں وہ ہمیں بلش میں بیٹھنے کے ہیں سیل میں بیٹھنے کے چانسز بہت کم ہیں تو برحال وہ بھی ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں آج کی سپورٹ اگر دیکھ لی جائے اٹھارہ سو گیارہ ہے اور ریزیسنس ہے اٹھارہ سو اناسی تو یہ ریزیسنس جو ہے آج ٹوٹ سکتی ہے مارکیر اٹھارہ سو نوے یا انیس بھی لگا سکتی ہے تو آئیے اب ہم چھوڑے ٹیم فریم کی طرف چلتے ہیں مارکیر کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اگر ہم اس میں مارکیر کی پوزیشن کو دیکھیں تو مارکیر کا سیل پوائنٹ یہ ہے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ سے اٹھارہ سو تہیتر تک یہ تین چارڈ ڈالر کا سیلز ہونا لیکن سیل جو ہے مارکیر اس کو برے کر سکتی ہے کیونکہ مارکیر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ بولیس ہے تو لہٰذا ہمیں نیچے سے پلاش کرنا پڑے گا بولیس پوائنٹ وہ ہے اٹھارہ سو باون اٹھارہ سو باون اور اٹھارہ سو چوالیس مارکیر درمیان میں اگر آئے تو ہم مارکیر کو دیکھ سکتے ہیں کوئی پوائنٹ ہمیں مل جائے مارکیر کوئی سٹرکچر شفٹ ہو جائے یا کوئی بولیس سائن مل جائے تب ہم مارکیر کو ادھر سے بولیس کر سکتے ہیں لیکن اگر اٹھارہ سو باون کے قریب بھی آتی ہے تب بھی مارکیر بولیس ہو سکتی ہے ہم یہی سے بائیک ٹریل لے سکتے ہیں لیکن ویسے دیکھا جائے تو مارکیر کا نیچے پوائنٹ اٹھارہ سو چونتیس بھی پڑا ہے یہ ایف بی جی زون پڑا ہے یہاں سے مارکیر بولیس ہو سکتی ہے اور اٹھارہ سو چھبیس بھی پڑا ہے لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا ہے وار سیزن ہے تو یہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے مارکیر اٹھارہ سو پچاس تک زیادہ سے زیادہ آنے کے چانسز ہیں اس کے بعد مارکیر بولیس ہو جائے جی ٹیٹرز اگر ہم ایچ ون میں مارکیر کی پوزیشن کو دیکھیں تو مارکیر یہ مارکیر کا لو بنا کے اٹھارہ سو چوالیس اس کے بعد مارکیر کا یہ بریکر بلاک ہے مارکیر اٹھارہ سو پچاس اور باون کے درمیان سے مارکیر ہمیں بلش مل سکتی ہے ہم یہاں سے مارکیر میں بائے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر مارکیر مزید نیچے آتی ہے تو اٹھارہ سو چوالیس کی لیکورٹی سویپ کرے گی اور اس کے بعد مارکیر بلش ہو جائے گی تو ٹیٹرز یہ اگر تھوڑا سا اوپر آپ دیکھ لیں یہ والا زون جو ہے مارکیر کا اٹھارہ سو انسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو تہہتر تک یہ مارکیر کا سیل زون ہے لیکن سیل زون میں ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہو کے ٹریڈ کرنا پڑے گی اور اگر تھوڑا سی مارکیر ایک دو ڈالر ہمیں مومنٹ دے کے پرافر دیتی ہے تو ہمیں بریک ایون کے ساتھ ہولڈ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم ایم فیفٹین میں دیکھ لیتے ہیں مارکیر کیا کر سکتی جی ٹی ایڈر اگر ہم ایم فیفٹین میں مارکیر کو دیکھیں تو کل ہمارا جو گروپ کا سیگنل تھا وہ اس پینٹ سے تھا یہیں سے میں نے مارکیر میں سیگنل دے دیا تھا اٹھارہ سو پنتالی سے دیا تھا اور اس کا ایسل اٹھارہ سو چواریس تھا یعنی ایک ڈالر کا ایسل تھا اور اس کا ٹارگٹ ہم نے اٹھارہ سو پینٹ رکھوایا تھا جو تھرڈ ہمارا ٹی پی تھا تو وہ الحمدللہ وہ صبح ہٹ ہو گیا یعنی مارکیر کی پوزیشن سٹرانگ پوزیشن ہے بلش کے لیے تو اب ہم مارکیر میں کہاں سے بیٹھ سکتے ہیں تو مارکیر میں ایک یہ پوینٹ پڑا ہے جو کہ ہمیں اچ فور میں اور اچ ون میں بھی نظر آیا اٹھارہ سو انچاس سے اٹھارہ سو پچاس کا یہیں سے مارکیر میں ہمیں بلش میں دیکھنا ہوگا اگر ریورسل سائن بن جاتا ہے ہم بلش بیٹھ جائیں گے اور دوسرا یہ چھوٹا سا ٹارگٹ ہے اٹھارہ سو ساٹھ اور اٹھارہ سو اکسٹھ یہ ایک ڈالر کا زون ہے اگر اٹھارہ سو ساٹھ اکسٹھ میں مارکیر جائے تو ہم یہیں سے بھی مارکیر میں بلش بیٹھ سکتے ہیں لیکن کنفرمیشن میں بیٹھیں گے تو ٹیٹرز یہ تھا آج کا سیناریو اس کے ساتھ ہماری سینل سروس بھی کانٹینیو ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر گیون ہے آپ اس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ